تحریک انصاف سندھ سے تاثر برت رہی ہے سندھ کے عوام کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے وفاقی ترقیاتی منصوبوں میں سندھ کو نظر انداز کر دیا گیا وزیراعظم سندھ کو محروم کرنے کی وجہے اسے حق دیں وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے وزیراعظم کو شکایتوں بھرا خط لکھ دیا کراچی میں پانی کی فرامی کے منصوبے کے فور کے مکمل نہ ہونے سے متعلق خطچات کا اظہار کر دیا سندھ کے لیے ترقیاتی بجٹ بڑھانے کا بھی متعلقہ کر دیا پانی کا بڑا مسئلہ آنے والا ہے ابھی اسے صوبے کہنے لگے ہیں کہ ان کا پانی چوری ہو گیا آگے جا کر پانی کا بہران مزید سنگین ہو جائے گا مزید عظم عمران خان نے خبردار کر دیا ماحولیات کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا سی فیصد پانی گلیشیر سے آتا ہے گلیشیر گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہے ہیں پاکستان و بھارت سمیت کئی ملک پانی کے بہران سے متاثر ہو کرونا لاہور میں کابو کراچی میں بے کابو لاہور میں مصبت کیسز کی شرعہ کم ہو کر ایک اشاریہ تین فیصد رہ گئی مصبت کیسز کی شرعہ بیس فیصد سے اوپر جانے کے بعد سخت فیصلوں سے نیچے آ گئی کرونا لاہور میں مصبت کیسز کی شرعہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ فیصد تک جا پہنچے ہیدر آباد میں بھی مصبت کیسز کی شرعہ نو فیصد تک پہنچ گئی کرونا وارس چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید چونانسی زندگیاں لے گیا مزید کیسز کی شرعہ تین اشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی کراچی میں وازار کب تک کھلے رکھے جائیں تاجر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تاجر ایکشن کمیٹی نے پیر تک کاروبار شام چھے بجے تک بند کرنے کی حکومت کی بات مان لی تاجر اتحاد نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا انتظامیہ نے ایمپریس مارکٹ، جینب مارکٹ، سرینا مارکٹ اور ہیدری سمیت کاروباری برا کے شام چھے بجے بند کرا دیئے وزیر اطلاع سن ناسر شاہ نے کہا کہ اگر تاجروں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو اس کا آزالہ کیا جائے گا جی او نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کرونا ویکسین کی بارے میں سوشل میڈیا پر غلط اور منگھڑت جھوٹی خبریں پھیلائے گا اس کے خلاف سخت کاروائے کی جائے گا سعودی عرب سے ملک بدر کیے گئے نوے میں سے ساٹھ پاکستانی لاہور ایربوڑ بر کرونا ٹیسٹ کر آئے بغیر بھاگ گئے باقیوں کے ٹیسٹ ہوئے تو پانچ افراد کرونا پوزیٹیو نکلے کرونا کی بھارتی قسم نے برطانیہ کو جکر لیا مریضوں کی تعداد ستر فیصد بڑھ گئی ایک ہفتے میں تیرہ افراد جوانچ جگئے مسلسل تیس سے روز مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سے اوپر نکلی کرونا وائرس بھارت میں چوبیس گھنٹوں کی دوران تین ہزار تین سو سے زائد زندگیاں لے گیا ایک لاکھ بیس ہزار افراد میں وائرس کی تجدی کرونا کی دوسری لہر نے اب تک چھ سو چھالیس ڈاکٹروں کی زندگیاں بھی چھینی نہ گرمی کی لہر آئی نہ آندھی نہ طوفان پھر بھی کراچی والے بجلی کی بندش سے پریشان کبھی تقنیقی خرابی کبھی مقامی فال تو کبھی ٹریپنگ کی نام پر شہر میں بجلی بند کرنے کا سچلا بننا ہوا لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں کے شہری چھے گھنٹے دیگر علاقوں والے بارہ گھنٹوں تک عزیت میں مبتلا کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں کئی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہتری آئی ہے مجموعی طور پر صورتحال بہتر ہے کراچی میں غیر انلانی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی بس بہت ہو چکا پیر سے کئی الیکٹرک کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے بارہ جون کو بجلی کمپنی کے ہیڈ آفیس کا گھرہ ہوگا جب آتے اسلامی کراچی کی امیر حافظ نیم الرحمن نے فیصلہ سنا دیا حکومت سے کئی الیکٹرکل لائسنس متسوخ کرنے کا مطالبہ پیشاور میں پیٹھا ہے کے رکن زبائی سمدی فضل الہی نے لوڈ شیڈنگ کے دوران رحمان بابا گریڈ سٹیشن جا کر زبردستی بجلی بحال کرا دی بابدہ حکام سے کہا کہ وہ لوڈ شیڈنگ گڑی کی بجائے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لیں لوڈ شیڈنگ گڑے پر عوام کو بابدہ اہلکاروں کو گریبان سے پکڑنے کا مصورتہ دے دیا لاہور میں پلس سے بھاگنا کار سوار کو مہنگا پڑ گیا گاڑی موٹسائیکل سے چکرا دی موٹسائیکل کا تو کبارا ہوا گاڑی بھی جل کر تباہ ہو گئی کار سوار بھی پکڑا گیا موٹسائیکل سوار کی جان بچ گئی کشمور میں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف پلس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ ڈاکوں زخمی ہوئے لیکن پکڑے نہ جا سکے دیگر ڈاکوں زخمی ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گئے پولس کے مطابق اب تک ڈاکوں کے ایک سو سے زائد ٹھکانوں کو آگ لگا دی گئی گھنا جنگل بھی پولس آپریشن میں مشکل بن گیا وفاقی حضیر اطلاع تفاوہ چادری نے کہا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جی او نیوز کی پروگرام نے پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پہلے پانچ اگز کے فیصلوں کو واپس لینے کا اعلان کرے پھر روڈ میپ کے ذریعے بتائے کہ کب پانچ اگز کے فیصلوں کو قانون سازی کے ذریعے کیسے واپس لیا جائے گا تب پاکستان بھارت سے بات کرے گا وسیر خارج و شاہ محمود قریشی نے افغان قومی سلامتی کی مشیر کو آئینہ دکھا دیا کہا کہ پاکستان برطحمت لگاتے ہوئے شرم کرو اپنا رویہ بدلو زبان کو لگام دو ورنہ پاکستان تم سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں ہوگا نہ ہی کوئی پاکستانی ہاتھ ملائے گا جب سے افغان مشیر نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے ان کا خون کھول رہا ہے پاکستان نے افغانستان میں ام کی بھاری قیمت چکائی ہے افغان قومی سلامتی کا مشیر ام دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے ام کے قیام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے بہتر ہوگا اپنا رویہ بدل لے وفاقی وزیر فواچ عادری نے اپوزیشن کو نشانے پر لے لیا کہا کہ لگتا ہے کہ پیپلز پارڈی اور مسلم لیگ نون میں طلاق ہو گئی ہے مولانا فضل ریمان کو نکاح پڑھانے کا مشورہ بھی دے دیا کہا کہ شہباز شریف اور بنیم نواز کا جگڑا ختم ہو تو مسلم لیگ نون اپنی پالیسی کا فیصلہ کرے پیپلز پارڈی میں بلاول اور فریال کی پالیسیاں ایک ہوں تو وہ پارڈی پالیسی کا فیصلہ کریں جب نون لیگ اور پیپلز پارڈی اپنی پالیسی میں واضح ہو جائیں تو پھر فضل ریمان کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں جہانگیر ترین کو چھوارے دیں گے کشمی دیں گے اور شباشتی کو کون سے کشتوں کی ضرورت ہے جو آپ نے بات کی ہے فیٹف کی یہ دیکھیں میں نے جس طرح سے بات کی ہے جہانگیر ترین صاحب کا یا باقی میں نے بتایا آپ کو کہ جہانگیر ترین صاحب کو وہ بھی عمران خان صاحب کے وی اینکہ اتنا ہی یقین ہے جتنا باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے فواز چودری کے لیے جواب تو ہے لیکن نامناسب ہو جائے گا مسلم لنگ نون کے رہنمار آنسان اللہ کا محتاط رتحمل کہا کہ ایک آدمی اوپر بیٹھ کر اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے کرپشن کا راگ علاپتہ ہے پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وزیراللہ ہاں اس کرپشن کا گڑ بنا ہوا ہے ڈپٹی کمیشرہ عودے کے آفیسر دو دو تین تین کروڑ پہ دے کر لگ رہے ہیں دوہزار تئیس کے الیکشن میں یہ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے بلاول بھٹو کو بھی جواب دیتے ہوئے کہاں کہ انہیں سمجھنا چاہیے شدر یا وسیر آزم نواب شاہ یا سندھ کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہوتا ہے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کا وفاقی بجر گیارہ جن کو پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز اضافہ بنیادی تنخواہ کی بجائے خصوصی الاؤنس کی مد میں کیا جائے گا تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا مسلمی قنون کی رہنما پرویز رشید نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں روز کا معمول بن گئی ہیں انسانی حقوق کی سینٹ کمیٹی نشانہ بننے والوں کو تحافظ اور انصاف مہیا کرانے کا ایک ذریعہ ہے افسوس ہے کہ مشاہد حسین سید نے اس کی سربراہی حکومت کو دے کر خود دفاع کی کمیٹی حاصل کر لی اب متاثرین کی آہوں کے مجرم ہم بھی ہوں گے ایمکی ایم بہاری کمیٹی کے رہنما فاروق سرطار کی سی ڈی ڈی کراچی میں پیشی بیان ریکارڈ کرا دیا ملزمان سے تعلق کی تردید کر دی کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہے سی ڈی ڈی نے بھارتی خوبے ایجنسی روح کے لیے کام کرنے کے ایجام میں گرفتار ملزمان کے بیان پر فاروق سرطار کو ترد کیا تھا چلو مصطفیٰ کمال کے پیچھے نہیں آنا ہے میں خالد مقبول کو آوال لگا کے کہتا ہوں چلو کہ تمہیں اگر واقعی معجوروں سے مخلصی ہے آؤ ان نقاط پر شہر میں نکلو اپنے ریزائن جمع کراؤ اور آجاؤ شہر میں مصطفیٰ کمال اپنے ذمہ داران اپنے کاربونوں کے ساتھ تم سے دس قدم پیچھے چل کر تمہاری سپورٹ کرے گا پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال کے ایمکیم پاکستان کے خالد مقبول چدیگی کو پیشکش کہا کہ آپ کو مہاشو سے امدردی ہے تو ان کے تین نقاط پر باہر نکلیں وہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ خالد مقبول کے پیچھے چلیں گے مصطفیٰ کمال نے اٹھاروی ترمیم میں ترمیم کر کے اختیارات نشری سطح پر منتقل کرنے این ایف سی ایوارڈ میں پی ایف سی شامل کرنے اور کراچی کی مردم شمالی درست کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا بھارتی ریاست پتر پردیش میں انتہا پسندوں نے گائے لے جانے کے الزام پر مسلمان نوجوان کو ہلاک کر دیا پانچ شدید زخمی پولیس تشدد کے بعد پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا پولیس نے واقعے کو دو گروپوں کی لڑائی قرار دے دیا جی سیون ملکوں کا بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں فیس بک گوگل اور ایمیزون پر کم سے کم بندرہ فیصے ٹیک سائیت کرنے کا فیصلہ اربو ڈالرز دیاں دنی متوقع ابودعوی میں پاکستان سرویلی کمبیلہ سچنے میں تین روز باقی ٹیمیں تیاریوں میں مصروف کوئٹا گلائیٹیٹرز کے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ اگلے پانچوں میچز جیت کر پہلے پلے آف میں جگہ بنائیں اور پھر فانل میں آ کر ٹروفی اٹھائیں پاکستان پکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیف وسیم خان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل برینڈ کے لیے چھٹے ایڈیشن کا مکمل ہونا بہت ضروری تھا جو چیزیں پی سی بی کے کنٹرول میں نہیں تھی اس پر بد انتظامی کی ذبہ داری دینا مناسب نہیں جب تک فرنچائز مرافع میں نہیں آتے ساتھویں ٹیم شامل نہیں ہوگی اگلے برس فروری مارچ کی ونڈو میں آسٹریلیا سے سیریز ہوگی مہولیات کے عالمی دن بر کراچی کا فریحال روشنی سے سرسبس ہو گیا کی ایم سی ایڈمیسٹریٹر نے کہا کہ مہولیات کے تحفظ کے لیے مستحقم رویہ اپنا نہ ہوگا دوستو مقت آگیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھائی کرونا ویکسین جو آگئی ہے معمول کی زندگی بحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کھنا آپ بھی آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ کرونا ویکسینیشن کی آگاہی مہم چلانے میدان میں آ گیا اور معروف موسکار اور گلوکار ایس بی جان طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر ستاسی برس تھی آخری رسومات کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا